گردی کی پتری اصل میں کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ گردی کی پتری جسے رینل کلکلو بھی کہا جاتا ہے سخت کرسٹل ڈھانچے ہوتے ہیں جو گردوں کے اندر اس وقت بنتے ہیں جب پشاب میں کچھ مدنیات اور نمکیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے پانی کی کمی گردی کی پتری کی ایک وجہ پانی کمی بھی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پشاب میں مدنیات اور نمکیات کی مقدار بڑھ جاتی ہے نمبر ٹو غزا گردی کی پتھری کی بہت بڑی وجہ زیادہ پروٹین اور زیادہ نمک والی خوراک ہے جانوروں کی پروٹین زیادہ جو جانوروں سے اخص کی جاتی ہے سرگوشت سے نمک اور چینی کا زیادہ مقدار میں استعمال گردی کی پتھری کی خطرے کو بڑھا سکتا ہے نمبر ٹھری خاندانی تاریخ میں اگر آپ کو گردی کی پتھری چلتی آرہی ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو بھی گردی کی پتھری ہو سکتی ہے بھائی نمبر چار موٹاپا زیادہ وزن یا زیادہ موٹاپا آپ کے گردے کی پتھرے کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ وزن گردے پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور پشاب میں مدنیات اور نمکیات کے جمع ہونے کا باعث بنتا ہے نمبر فائف کچھ دوائیں جیسے کہ ڈائیوریٹکس آپ کے گردے کی پتھری کے خطرات کو بڑھا سکتے ہیں نمبر سکس انفیکشن گردے کی پتھری پشاب کی نالی کے انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جیسے ڈیکٹیریا پشاب کی نالی کو تو متاثر کرتے ہیں تو یہ سوزش اور پشاب میں مدنی نمک کی مقدار بڑھانے کا اضافہ کا سبب بھی بن سکتی ہے نمبر سیون ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر آپ کے گردے کی پتھر کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر گردے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور پشاب میں مدنیات اور نمکیات کے جمع ہونے کا باعث بھی بنتا ہے نمبر آٹھ گاؤٹ گاؤٹ ایک ایسی حالات ہے جو جوڑوں میں یوریک ایسٹرٹ کی کرسٹل کی گروت کا سبب بنتی ہے یہ گردے کے پتھرے کا باعث بن سکتی ہے دوستو نمبر نائم سرجری سرجری کی کچھ اقسام جیسے کیسٹریک بائی پاس سرجری آپ کے گردے کے پتھری کے خطرات کو بڑھا سکتی ہے دوستو نمبر ٹین اگر آپ کو ایک دائمی حالات ہے جیسے کہ کرون کی بیماری یا ہائیپر پیراثرڈیزم آپ کو گردے میں پتھری ہونے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے اب جبکہ آپ کو گردے کی پتھری کی وجوہات پتہ چل چکی ہیں تو ان سے بچاؤ کے کچھ ضرورے اقدامات بھی آپ کو دیکھنے چاہیں جیسے کہ آپ نے وافر مقدار میں پانی پینے متوازن غذا کھانی ہے اور باقائدگی سے آپ نے ورزش کرنی ہے یہ آپ کے گردے کی پتھری کے چانسز کو کم کر سکتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند دے ہوئی اور ایک اور منٹیز اگر آپ انلائن ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنا پیٹمنٹ لے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ